بسم اللہ الرحمن الرحیم سلوات پڑھو مولا دنا سارے سلوات پڑھو مولا تمام مرہومین مومنین سادات ازام اور خاص کار سیدی سبین شاہ سر مرہوم دے درجات دی بلندی واسطے سلوات پڑھو امام زمانہ دی تاجیل زہور واسطے بلندہ واسطہ سلوات یا رب میری خریاد میں تاثیر عطا کر یا رب میری فریاد میں تاثیر عطا کر بل بل بھی پھڑک جائے وہ تقریر عطا کر دولت کے عوض فقر کی جاگیر عطا کر توفیق سناخانی شبیر عطا کر بندوں میں لکھا جاؤں ولی ابن ولی کے آزاد ہوں صدقے میں حسین ابن علی مولا تو کواباد رکھے بڑے عظیم المرتبت انسان دے چہلم دی مجلسے مولا انہ دے درجات بلند فرماوے یہ دھرتی تے انہ دے بڑے احسان ہیں میں بھی ممنون احسان ہوں تھوڑی دیر انہ دا ذکر کریں جنہ دا اللہ ذکر کریں ایک گال سنائنا بسائر الدرجاتی لکھی ہوئے دو ہترائے دوڑے تو یہ آزاد ہی ایک بندہ مدینے رہنہ ہاتھ پہلے غریب ہا تو بات ہوں تھے پیسے دھیر سارے آگئے بکہ ننگے پیسے آن جن دسنبھل نہیں کھر دا پیسے ہوں تھے پیسے ہوں تھے دھیر سارے پیسے آن جن مزاجی بدلوین دے لباسی بدلوین دے محلات بڑھوین دے جھوپنے آن دے زمانہ حدشے میں لال ولایت دا سلے آلہ محمد اوہے لے مولا دے چار ہزار شاگرد ہیں جڑے علوم آلہ محمد جو علوم کائنات کو مصطفیص تین دے ہیں یہ بندے جنہ نمہ امیر تھی گیا بڑا آلہ لباس تے چھی ساتھ ہواری نال کہ مولا دی محفل سجی ہوئی ہے کئی طالب علم بیٹھے ہیں کئی مولا دی زیارت کرنا لے کئی مسئلہ پہ چھونا لے اے آگیا آون سیتی قرآن شریف دی آیت پڑے بسم اللہ الرحمن الرحیم ذالک فضل اللہ جوتی ہے میں یشا اے اللہ دا فضل جہتے تھی اشارے آپ دو کرے سمجھے بیٹھے ہوئی تھی وقت بلا آکے اللہ دا فضل جہتے تھی ونجھے حرام نسکی تا بلا آتا اللہ دا فضل سنی جہتے تھی ونجھے دابارا دا فجوا کسنا مرے مولا دا چہرے تے جلال ہے سرکار فرمائے پتہیوی اللہ دا فضل کیا ہے انہاں کسی اللہ دا فضل جہتے کل حکومت آ ونجھے انہاں تے اللہ دا فضل مولا فرمائے تا جزید کو لہائی ہے کئی بندے کوئی نہیں میٹھے دی انہاں کسی اللہ دا فضل ہے جہتے کل دولت دھیر ہوئے پیسے دھیر ہوئے مولا فرمائے تا کارون کو لہائیں انہاں کسی اللہ دا فضل ہے جہتے پوتر دھیر ہوئیں مولا فرمائے پوتر تا ابو لاحب دہائیں حت بنکہ دے سی میں نے اقل دی حت مگئے جناب نسم جو اللہ دا فضل کیا ہے مولا فرمائے اللہ دا فضل مرے نار علی دی بلا آیا دی یا علی آئے یہ ہے تا کش ہے یہ ہے تا نمازہ ہے یا علی ہر مذہب دا قانون ایجو تاریخ پکار کے اہدی نہ جھنکا لو جنا بھینی دے ہوئے در تے لاش بھرا دی ویر شبیر دے قاتل اکون رہے دی خاتون دے آ دی تو کو کیا مل سی پردیس دے وچھ مجلوٹ کے چاہ دا رما ہے میں کافی دیر دا آیاں میں سن دا رہی ہیں آج مجلسی بڑی روحانیہ تے مرے خیال سکلین شاہ صاحب دے آپ کی روح موجود ہے میں یہ جہاں این مقام تے گریہ تھی دا کلاہ نہیں تے بڑے ذاکر مولا دے پڑھ دے پین ہیک جملہ دوڑا مولا پڑھ ہر مذہب دا قانون ای ہو تاریخ پکار کے آ دی نہ جھنکا لوچ نہ بھینی دے ہووے در تے لاش بھیرا دی ویر شبیر دے قاتل اکون رہے دی خاتون دی آ دی تو اکو کیا مل سی پردیس دے وچھ مجلوٹ کے چاہ دا رما ہے بڑے عظیم ازادار بڑے عظیم ذاکر موجودن ہیک تا ایک جملہ پڑھ دا شام آگئیے سین سید لشاد ایک لوڑا ہے گیا ڈھے دریاء توفان ہوا دے شروط ہے تیز تھپیڑے ونجے پور دہل مستور آدھا جان لگن جہاز کو دھیڑے کبتان توڑے بیمار آہا لکہ ہمت نال سہیڑے رکھ کتب اسلام تے دی دایا آ پہنچ ہے پتن دنے شام ایچ اہل بیعت تے بڑے ضرورت کبلا سین کی ربانی شاہ سے بے شام دے دوار جرہ میں گئنے دے بابا مرہوم پیر سید کرم سن شاہ سے وہ شام دے بازار بڑی اوپی جائے مومن کربلا آئی ویندن روندن زریت بن کروندن میں اپنے اکھی نال شام دے گلیاں جو بندوں کو روندہ لیکھیں شام بنجنا بڑا اوکھا ہا خبیاں بھیڑی نال ہیں میں ایک روایت سنےنا تو حقو تو بس عبادت مری ہو گئی ہے چار ہنجوں آگئی ہیں بڑا عظیم جلسہ شلائے سادات دا گھر قیامت تک آباد رہے تو سمومنین بس دے رہو شام اچھ کہیں کو کوئی پتہ کوئی نہ جو کربلا کون مارا یزید نے پابندی لیا امام حسین علیہ السلام دے نا آتے مولا دا نا کوئی نہ چاہے کہ تھا ہی کوئی قتل تھی ونجھے لوگ کچھ دن قاتل کونے مقتول کونے قتل دی وجہ کیا ہے شام دے لوگ حقبے کو پچھتے ہیں جلسہ کربلا تسا مارا گے کونہ کوئی کجھا دا کوئی کجھا دا اے میری سین دا کمال ہے جہا امام حسین دا تعرف گرہ جلسہ شام آئی ہے نا مارے سینے انہ ظالمانے اے انتظام کی تہا کہ جائے گلیت بیوی گزرنا ہوئے ہا نا پہلے اعلان کرے نا نتھا آبنجو اتھو انا گزرنا جنہ دے بھیرا کربلا بارے گا پتنے کا سننے یا کوئی نہ اتھا لوگا دا حجوم تھی دا ہا اتھو نوہ دھیا بطول دا گزر دیاں ہیں اللہ ماں باکر گنجو الاسفہانی مزا امیر الاولیات لکھا ہے یزید ایک بیوی ہے جنہ دا ہندہ ہے اے ساڑھے پانچ سال مدینہ رہی ہے یہ کوئی جناب فضلہ قرآن ہی پڑھائے تفسیر قرآن ہی پڑھائیے اتفاق کا اندی شادی یزید نال تھائیے اے محبہ اہلِ بیعتے یہ نہ محرم دیگر ویلے خواب رٹھا ہا اندھو بات بڑی پریشان رہا دی ہے کئی عورت گھار رہا ویہا پوچھ دیئے جنہ کربلا جتس ہمارا گے کونہ کوئی کچھ آدھا کوئی کچھ آدھا از آدھا رہا انگلیچ اعلان تھے جت جزید شاہی محل دا در کھل دا انگلیچ اعلان تھی ہے انگلیچ کٹھے تھی وہی تونہ گزرنے جنہ دے بھیڑا کربلا مارے گئے ہندہ اعلان سنے اپنی کنیز کو آکست در تے بن کھڑ کربلا دا کافلہ آگے میں دا محرم دی بڑی پریشانہ میں سنے نمہ ظلم تھی ہے صرف مرد کہتی نہیں کئی بیبی انہ آلے جنہ دے چادران لہا آگے دیا نے جنہ بیبی انہ دے ہاتھ بڑے ہوئے میں ایک نمہ ظلم سنے ایک چار سال دی شہدہ دیئے جنہ دے ہتھاں چی رسی انگل لیچ رسی ہے ان شاہی محل دے در تے بن کھڑ جنوے لوگ کافلہ آوے کہیں مرد کو لپوچھیں جنہ دے بیبیاں سامنے آوے انہ چو جیڑی ضعیفہ بیبی ہوئے ان دے گل پوچھیں جڑا کربلا دی گر میں لہا محرم تسا مارا گے کہونا عبادت ہو گئی کافلہ آدھا پے ہندہ دے کنیز شاہی محل دے دارتے کھڑیے سر شہدہ دے گزر گئے سن دے بیٹھے ہوتا سجاہ دے باکری گزر گئے انہ مستورات دے نمبر ہے اگو اگو جناب فضا ہے جناب فضا دے کنڈ دے پچھو مولا علی دے گھر دے غیرہ دے کول سرمایا ہے جناب فضا شاہدہ دے سامنے قدم رکھا ہے ہندہ دے کنیز دروازہ چھوڑے سامنے آ کھڑیے آ دے بی بی پہلے تئے آ دیا جی میں توں اجڑی کئی بی بی نہ اجڑے میں ملکہ شام ہندہ دے کنیزہ میں بڑی دیر دے کھڑیاں میں گال پچھ دیاں آ دے کربلا جو پہیں جناب دیگر ویلے تصہ مارا گئے وہ مسافر کو جان دی ہیں جناب فضا دے متھا دیوار تو بانجھ لگے بی بی آ دے صرف جان دینا میں تے جھول اجپلے دی رہی ہیں آ دے میں کوئی لسا آ کون ہا بلی شہزادی بڑی پریشان ہے جناب فضا دے اپنے ملکہ کو بانجھ رہی سا لسامن والی آم بی بی نے لسا آیا اویں جڑی مدینہ تے کو قرآن پڑھیں دی رہی ہے تو جناب کربلا آج تصہ مارا گئے او کہیں دا باغی را ترہ پیر حسین مارا گئے ہندہ دے کنیز دروازہ چھوڑے شاہی محلی داخل تھئی ہے ہندہ مسنا تے بیٹھی ہے سامنے والن کے ٹھائپےئے موہوں تے ماتم شروع کی تس ہندہ ہاتھ نپ گئی ہے آدھے روندی ویندی رسین ہی کیوں نہیں آدھے ہندہ ماتم کر جناب کربلا آج تصہ مارا گئے ترے بادشاہ جوٹ بولا ہے او کہیں دا باغی نا ترہ پیر حسین مارا گئے تورے روندی قسم امام حسین دلائے ہندہ ماتم شروع کی تا ہے کنیز ہتھ نپ گئی ہے آدھے غال کے ماتم کرے سوں پہلے ایڈ سا مدینہ جو رہی ہاں میں کہیں بی بی کوئی قرآن ہی پڑھا ہاں بھی ہندہ آدھے سر دھکا کڑا تب نال نا چاہویں جاندہ کل میں قرآن پڑھ دی رہی ہوں کو تا حسین ماتم سلیند ہے موت پٹ کیا دے ہون ماتم کر جاندہ کل مدینہ قرآن پڑھ دی رہی اوبا بی 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 بغیر چادر دے تلے دار تو کھڑی کہیں لے تلے دار دھولے دیئے کہیں لے آسمان دھولے دیئے آدھے کھڑیے ملالہ امیر انجوی غریب ہوئے نا شاہلہ ہر بندے کوئی کہاں جھاں بھنجے ہندہ کو پتہ لگئے میرا پیر حسین مارا گئے مری شہزادی فضائی گلی جو گزر گئی ہے کتاب اللہ لکھے بغیر چادر دے بغیر دوبٹے دے بغیر نالائن دے ہندہ گھروں بہر آئیے گلی چاہیے گلی چو بازاری چاہیے پچھ دی بھدی ہے جڑے کربل آچوائیں کن گائیں اے رون دی پیٹیں دی جزید دربار دے در تے آ کھڑیے او بلے دربار دا ماہو لے ہا دنیا دا کمینہ ترین بندہ تخت بیٹھے لفظہ کھان توارے لہا دا تخت کون بیٹھے دنیا دا ظلیل ترین بندہ او تخت تلوی پوڑی تے اسلام دا محسن آرام پی آگا پتہ نہیں میں کے آنکھ ہے سارے روو تو بھیا فکر آنکھا او دربار دے کونے تے کونین دی شہدہ دی کھڑی ہے دربار دا ماہو لے ہا حرامی پچھ دا بیٹھے اکبر کو نیزہ کائے مارے آوے میں انام لے رہا اسبر کو تیر کائے مارے اے پوچھ دا بیٹھے بغیر چادہ دے ہندہ دا داقل تھے تخت دے سامنے آکھڑی ہے آدھی شاہی برباد تھی بھی روزانہ پوچھ دی ہم کربلا کون مارا گے جوٹ بلے نا میں آدھا میں کوئی باقی مارا گے میں کوئی تو ہون پتہ لگے میرے پیر حسین مارا گے ظالمہ رسا میرے پیر کتھے جزید حیران تھی گے ایڈہ اثر بظلومی دا ملکہ شام بغیر چادہ دے دربار ہی چاہ گئی ہے یہ سچیندہ پیہا جو ہندہ دے کنھ دے پچھو زنجیران دے چھڑکا آ رہا ہندہ پچھا دے کے تا تریبی سال دے بڑھڑائے قدم چاہ دے مگر چاہ نہیں سکدا ہندہ دے کنھاں کئے دنوں میں تو کونے سیادہ دے تو کھو دے گھولے دیں آدھے میں تا پیر حسین کو گھولے دیا مولا روکے فرمیندن اون دے پاک دا وارس ہندہ دا سر سجاد دے قدمتی آئے دائی ماروانجی ان لوہاں کئے پا بھائی سیادہ دے بابے دی محبت دے زیوارے آدھے ہیک ایک لازد حال پچھا مولا سب تو پہلے دسا تیرہ بابا کی تھے میں زیارت کرنیاں تیرہ بابا کی تھے میرے مولا زبان نہ لنے دسا میرے مولا نے تخت دے تلمی پوڑی دو اشارہ کیتے پتہ نے کہا سنا یا کوئی نہ ہندہ امام دا اشارہ سمجھے ہندہ دوڑی تخت دے قریب آئی ہوا دے جھوکے امام حسین دے چہرے تروبار ہٹا ہے یہ ہندہ لے کے تو سونے دے تھالی کپا ہویا سار رہے ہندہ سار چاہ کے ہان نہ لائے خوشک لبا دے بوسا لے کیا دے اے ساتھے جو کتماچے مارے نے تیری دھی ہے جیدی دیگر میرے چادر لہائی نے تیری بھیل ہے شہید تا زندہ ہوندن کنیز پچھ دیئے بھیڑی کن گئی سیادہ دا ہی کہ فضا نہیں میں نے بھیڑی دربار ہی چاہیا کھڑا میں نے سجاد کہہ دیئے مدینہ اجرگائی